السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو گیارہ مختلف خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بہت شاندار اور بہترین یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور اچھے اچھے خوابوں کی صحیح اور بہترین اور حقیقی تعبیر پیش کرنے جا رہا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں والدین کی موت دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے والدین کا انتقال دیکھا یا ان کی موت دیکھی تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اور یہ خواب اولاد کے حق میں اچھا بھی نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کاروبار اور اس کا بزنس خراب ہوگا یا اپنے کاروبار اور بزنس میں خواب دیکھنے والے کو لوس ہوگا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا والدین کی موت دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے دوسرا خواب ہے وضو کرنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا امانتدار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے سے نیکیوں کا صدور ہوگا نیک مزاج نئے طبیعت ہوگا خواب دیکھنے والا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تیسرا خواب ہے اللہ کا کوئی ولی یا نیک بندہ خواب میں دیکھنا اللہ کے کسی نیک بندے اور ولی کو اگر خواب میں دیکھیں تو یہ بہت اندہ اور بہترین اور عظیم الشان خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی خیر و برکت اور رحمتوں سے مستفید ہوگا اور خواب دیکھنے والے کا دین ایمان کامل اور مکمل ہوگا دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا سٹرونگ ہوگا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا دنیاوی زندگی میں بھی خوب خوشحالی پائے گا دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اللہ کے ولی کو خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے چوتھا خواب ہے چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عالم ہوگا یا عطو عالم ہے یا اسی طریقے پر عالم بنے گا اور اگر اس کے بندے کی بھی عمر نہیں ہے تو اللہ اس کی نسلوں میں اہل علم حضرات کو پیدا کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ اور بلندی پائے گا اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو پھر خوبصورت بیوی ملے گی اس کو نکاح میں اور اس کا نکاح کسی خوبصورت بیوی سے ہوگا نمبر پانچ چور دیکھنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں چور دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ چور دیکھنے کا مطلب خواب دیکھنے والے پر بیماری آنے کی علامت اور نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری کا شکار ہوگا اس لئے جب بھی اس طریقے کوئی آپ خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو تین کام کیا کریں ایک تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا حتمام کریں اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں برے خواب کسی سے بیان کرنے کے لئے میں اس لئے منع کرتا ہوں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس خواب کو پرندوں کے پر سے باند دیتا ہے اور اس خواب کا جب تک بیان نہ کرے زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور جب بیان کر دیتا ہے تو پھر جس سے بیان کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے جیسا وہ اس خواب کے بارے میں کہہ دیتا ہے کبھی کبھی ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے اس لئے عافیت اسی میں ہے کہ ناپسندیدہ اور برے خوابوں کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے چھڑا خواب ہے بچھو دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بچھو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کا کوئی دشمن ہوگا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کو کوئی غم اور غنج لاحق ہوگا یعنی بچھو کا خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ساتوہ خواب ہے بچھو کا کاٹنا کسی نے دیکھا کہ خواب میں اس کے بچھو نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نقصان اٹھائے گا اور زندگی میں کسی پریشانی کے لاحق ہونے کی جانب بھی اشارہ ہے نمبر آٹھ اپنے ہاتھ میں بچھو دیکھنا کسی نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں بچھو لے رکھا ہے پکڑ رکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پیچھے ان کی برائی کرے گا خواب دیکھنے والا لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کرے گا لوگوں کی برائیوں کو بیان کرے گا اور ان کو آپس میں نفرتیں پیدا کرے گا یعنی اس کا غیبت اور چغل خوری کا مزاج ہوگا یعنی یہ خواب خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہے اگر اس کے اندر حقیقتاً غیبت یا چغل قری کی عادت اور مزاج ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے محبتیں بڑھانی چاہیے نہ کہ دوری کا ذریعہ بننا چاہیے نمبر نو بت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بت دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا خواب دیکھنے والا کسی غیر مومنہ سے کسی کافرہ سے یہ محبت کرے گا اور کسی کافرہ کی محبت میں گریفتار ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے یعنی خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے اس کے شر سے بجنے کے لیے صدقے کا تمام اللہ سے دعا یہ دو مرد دو علاج ہیں نمبر دس گھر میں بت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گھر میں بت دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غربت اور مفلسی میں مبتلا ہوگا مالی اعتبار سے تنگی اور پریشانی ہوگا اس کو سامنا ہوگا اور دین سے دور ہوگا اچھا نہیں ہے گھر میں بت دیکھنے کا خواب بھی نمبر گیارہ بیوی کو دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے صحبت ہم بسری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھا رہا ہے یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے وہ سماج اور معاشرے میں خوب ظلیل ہوگا اور زلط اور رسوائی اٹھائے گا یعنی یہ خواب خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہے اگر وہ حقیقتا حرام مال کھا رہا ہے تو اس سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرے اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کرے صدقات کا احتمام کرے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کیلئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہو نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاء اللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ